ہیلو گائز والکم کرتا ہوں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ گائز آج کی یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں کیونکہ گائز آج کی اس ویڈیو میں میں ایک ڈیٹیل رویو لے کر آیا ہوں حالانکہ تھوڑا ٹائم بہت لے کر آیا ہوں لیکن گائز یہ رویو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ اہم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ رویو ہے ہونڈا کا ون ٹو فائف گولڈ کا جی ہاں دوستو پاکستان کے اندر ایک آنے والا نہائیتی پاپولر ہونے والا بائک جو کہ ہونڈا ون ٹو فائف گولڈ ہے آج میں اس کا رویو کرنے جا رہا ہوں اپنی اس ویڈیو میں یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی جو لوگ گولڈ موڈل لینے میں انٹرسٹڈ ہیں اور جو لوگ انٹرسٹڈ نہیں بھی ہیں ان کو میں بہت سارے ایسے فیکس بتانے والا ہوں کہ وہ سیمپل ون ٹو فائف سے گولڈ ون ٹو فائف کی طرف شیفٹ ضرور ہو جائیں گے اس لئے ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بولے گا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پیلے اس کی پرائز کو لے کر دو لاکھ بانوے ہزار نو سور پر اس کی قیمت ہے اس کے نئے گرافکس آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کافی زبردست گرافکس دیا گئے ہیں جس میں جو پٹی یوز کی گئی ہے وہ آپ کو گولڈ کلر میں دیکھنے کو مل جاتی ہے کمپلیٹ یہاں پر گولڈش کلر کا یوز کیا گیا ہے تھوٹا بوٹا آپ کو جو ٹینکی ایس کے اوپر جو ہے بلیک کا ٹچ ضرور نظر آتا ہے بلیک کا ٹیک سر ضرور ایڈ کیا گیا ہے اور جب ٹاپے سائٹ پہ آتے ہیں تو یہ پورا گولڈ پینٹڈ کر دیا گیا ہے جو ایک بہت ہی زبردست چیز ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے مونوگرام اور مونوگرام کے وہ نیچے جو آپ کو وائٹ کلر میں مل جائے گا یہاں پر تھوڑا سا ہلکا سا آپ کو وائٹ کلر کا ٹچ نظر ضرور آئے گا یہ ہیں اس کے گرافکس جو کہ بہت ہی امیزنگ بنائے گئے ہیں اور کمپلیٹ نے یہاں پر ایک نئی آڈینس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایک نیا ٹچ دے دیا ہے کیونکہ جو اس کا سپیشل ایڈیشن تھا اس میں کوئی بڑا گریڈ نہیں تھا اور بہت سارے لوگ وہ دیکھ دیکھ کر بور بھی ہو چکے تھے تو کمپنی نے اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس چیز کے اوپر ورکنگ کی اور یہاں پر آپ کے لیے گولڈ ایڈیشن لے کر آ چکا ہے اس کا اگزارز دیکھیں آپ کو وہی کوالٹی کا جو آپ کو سی جی ونٹو فائر میں نظر آتا ہے وہی سیم اگزارز دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹائرز کی بات کر لیجئے تو ٹائرز کافی ہائی کوالٹی کے ہیں آپ کو دو کمپنیز کے ٹائرز اس میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں یا پینثر ٹائر دیکھنے کو مل جاتا ہے یا پھر سروس ٹائر دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹائر کے سائز کا بتاتا چلوں جو فرنٹ کا ٹائر کا سائز ہے وہ آپ کو 250 بائی 18 ایچ کے سپاک سٹریمز یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور فریمنگ بھی کافی کمال کی گئی ہے بہت اچھی فریمنگ آپ کو یہاں پر کوالٹی میں دیکھنے کو مل جاتی ہے فرنٹ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا اپگریڈ ہے جو کہ یہاں پر آپ کو ہونڈا کی گولڈ پٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے یعنی کہ پوری بائیک کو چاروں طرف سے گولڈ ہی گولڈ کر دیا گیا ہے تاکہ ایک امیزنگ لوک پروائیڈ کر دی جائے کمپنی کی جانب سے جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور یہاں پر ایک چیز مجھے بہت امیزنگ لگی کہ یہاں پر آپ کو انڈیکیٹر میں بھی ایک بڑا اپگریڈ نظر آیا ہے انڈیکیٹر کو آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کروم کے کر دی گئے ہیں تو یہ بہت ہی ایک اچھا مجھے ٹچ نظر آیا کہ وائٹ اور کروم کے ساتھ انڈیکیٹر دے دی گئے ہیں جو ایک امیزنگ چیز ہے جبکہ میں بہت ہی عرصے سے وہ ریڈ کلر کے جو غلابی سے کلر کے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے اورنج کلر کے جو کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی بیڈ امکریشن پروائیڈ کرتے تھے یہاں پر جو وائٹ کلر کے انڈیکیٹر دی گئے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا ٹچ پروائیڈ کر رہے ہیں میٹر کے اندر بھی ایک بڑا گریڈ ہے آپ کو گول پٹی کے ساتھ میٹرز دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ بھی ایک کافی امیزنگ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں سپیڈو میٹر ہے آرپی میٹر ہے اور دونوں سائٹ پہ گولڈ کا ٹچ پروائیڈ کیا گیا اسمبلی لائن میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اسمبلی لائن میں آپ کو ساری کی ساری اسمبلی لائن سیلف سٹارٹ موڈل بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یعنی کہ جو سویشل ایڈیشن موڈل ہے وہ ہی دیکھنے کو مل جاتی ہے بٹ یہ گولڈ موڈل ہے اس کے اندر آپ کو اسمبلی کے اندر کوئی بڑا اپ گریڈ نہیں ہے وہ ہی آپ کو سیلف سٹارٹ کا بٹن دیکھنے کو ملتا ہے ویسے یہاں پر اگر سیلف سٹارٹ کے بٹن کو بھی گولڈ کر دیا جاتا تو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ڈیویلپ ہو سکتی تھی سیٹس کی بات کروں تو اس کی سیٹس کافی کمفرٹیبل ہیں اور کمپری نے اس کی سیٹس کے پر کافی اچھی برکنگ کی ہے اور آپ کو کافی کمفرٹیبل سیٹس دیکھنے کو مل جاتی ہیں 9.2 لیٹر کا اس کا فیول ٹینک ہے اور آپ کو گراؤنڈ کرنس 133 ایم ایم کی دیکھنے کو ملتی ہے اس کی سیٹس کی ہائٹ ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں 765 ایم ایم کی ہے اس کی جو عبرال لیندھ ہے وہ 1912 ایم ایم کی ہے جبکہ اس کی ویڑت آپ کو 727 ایم ایم کی دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر اس کی ہائٹ کی بات کر لے جائے وہ بھی کافی اچھی ہے 1029 ایم ایم کی دے دی گئی ہے جو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی ہے اس کے ساتھ گئی جو اس کے بیک کے ٹائرز ہیں بیک کے ٹائرز آپ کو یہاں پر 50 پی کے ٹائر ملتا ہے جو کہ 327 کا یعنی کہ فرنٹ پر 18 انچ کا ٹائر لگا ہے جبکہ بیک سائٹ پر جو ہے وہ 17 انچ کا ٹائر لگایا گیا ہے تو یہاں پر ٹائرز میں آپ کو فرق نظر آتا ہے اگر بیک لائٹ کی بات کر لی جائے ایسے اس کو بھی اگر گول یا کروم کر دیا تھا تو زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتا تھا بیک لائٹ آپ کو وہی ریڈ کلر کی دیکھنے کو ملتی ہے جو نارملی پہلے بھی اس بائک کے اندر آ رہی ہے اس سارے موڈلز کے اندر ہمیں نظر آتی ہے اس کا ویڈ جو ہے وہ 108 کیجی کا رکھا گیا ہے کمپنی کی جانت سے سکھا اس 2,92,000 پر کی یہ بائک ہے کیا یہ ایک ویلیوبل بائک ہے یا نہیں اور کیا کمپنی نے واقعی ہی اس میں بہت بڑے اپگریٹس کیے ہیں 2025 یا 24 موڈل کے اندر کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ یہ موڈل آپ کو ایک بہت بڑا اپگریٹ پروائیڈ کر رہا ہے آپ لوگ کو یہاں پر شورٹ سمری کے اندر بتاتا ہے ہم کچھ پیرامیٹرز کے اوپر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم پرفارمس کو لے کر بات کرتے ہیں کیا اس کی پرفارمس میں سپیشل ایڈیشن موڈل سے کوئی اپگریٹ کیا گیا ہے اگر ویسے دیکھا جائے تو آپ کو کوئی بڑا اپگریٹ نظر نہیں آئے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہ سکیں اور سمجھ بھی نہ سکیں لیکن آپ کو یہاں پر بتاتا جاؤں جو کمپنی کی چھوٹی چھوٹی چینجز ہے وہ بھی بہت بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں اس بائک کے اندر جو چینجز کی گئی تھی پرفارمس سیڈیٹڈ اس کی وجہ سے اس بائک کی پرفارمس میں کافی انکریز آیا ہے جس سے اس کی اوہرال پاور بہتر ہوگی ہے اس کی وائبریشن کے اندر بھی تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایوریج کے اندر بھی ایک سے دو کلومیٹر کا انکریز دیکھنے کو ملے گا اور بائک کی جو رائیڈ ہے وہ بھی کافی اندر تک بہتر کر دی گئے سیڈز کو بھی پہلے کے مقابلے میں کمفرٹیبل کر دیا گیا اس کے بلیک گرافکز بھی بہت ہی اچھی ہیں اور یہ مجھے جو ہے نا بہت اچھی چیز لگی ہے کہ پہلا میں نے ایسا بائک دیکھا ہے جس کے اندر آپ کو دونوں کے گرافکز جو سیمینر نظر آتے ہیں یعنی کہ ان میں جو کلر کنٹاسٹ ہے وہ بھی کافی تک سیمینر ہی رکھا ہے تو یہ بہت ایک اچھا ٹیچ پروائیڈ کر رہا ہے یہ ایسے گرافکز بنائے ہیں کمپنییں جو ریڈ کے اوپر بھی سوٹ کر رہے ہیں اور بلیک کے اوپر بھی سوٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ بہت اچھی ورکنگ کی گئی ہے کمپنی کی جانب سے ان گرافکز کے اوپر اس کے ساتھ سے گائز بتاتا چلوں کہ سپائی کی پرفارمس میں کافی انکریز آیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر بات کر لی جائے میجر چینجز کی تو آپ کو گرافکز کا چینج ہی نظر آ رہا ہوگا جو فرنٹ سے نظر آ رہا ہوگا کہ تینکی ٹاپک کے گرافکز چینج کر دیا گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہے ایک بڑا اپگریٹ ہے جو آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا بٹ اس بائک کے اندر کمپنییں کافی امپرویمنٹ کی ہیں جس سے تقریباً تقریباً دس سے پندرہ فیصد تک پرانے موڈل کے مقابلے میں پرفارمس کو بہتر کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گائز یہ جو بائک کا ورہا لک ہے سٹرکٹر ہے جو اس کے گرافکز ہیں وہ ایک الگی لیول کی فیلد پروائیڈ کرتے ہیں اگر ہم کمپیریٹیو بھی دیکھیں سپیشل ایڈیشن کو جو سیمپل والا ہے وہ صرف دس سے زار پی سستہ ہے اور اس دس سے زار پی سستے میں ہمیں پرفارمس بھی اس لیول کی نہیں مر لی اور گرافکز کا اپگریڈ بھی اتنا بڑا نظر نہیں آتا تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سکسیسر ہے ہونڈا کی جنیب سے اور اگر آپ لوگ پلان کر رہے ہیں ہونڈا کا سیمپل والا ونٹو فائب لینے کے لیے تو آپ لوگوں کو بتایا جاؤں کہ اس کا ساؤنڈ بلکل وہی والا ہے تو ساؤنڈ کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو ایکسٹر سیمپل سٹارٹ کا اپشن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پھر ایک گولڈ ایڈیشن کی لک پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑا گریڈ ہے ہونڈا کی جانب سے اور ہورال پرفارمس میں بھی تھوڑا انکریز کیا گیا ہے پرانے موڈلز کے مقابلے میں تو میں آپ لوگوں کو سجسٹ کروں گا ان حضرات کو بھی جو سیمپل سی جی ون ٹو فائب لینا چاہ رہے ہیں وہ یہ تھوڑے سے پیسے ڈال کر تھوڑے سے پیسے آئیڈ کر کر گولڈ کی طرف شفٹ ہو جائیں کیونکہ یہ آپ کو ایک الگی کی لیول کی فیل بھی پروائیڈ کرے گا ایکسپیرینس بھی بہتر لاکر دے گا اور رائیڈنگ اچھی ہونے کے ساتھ بھائی دیفینیٹلی بات ہے جو چیز دیکھتی ہے تو وہ آپ کی تھوڑی شوشاہ میں بھی ادافہ کرتی ہے تو یہاں پر جو گولڈ ایڈیشن ہے یہ آپ کی شوشاہ بھی بڑھا دے گا الٹی میٹلی اگر میں یہاں پر کنکولین کی بات کروں اس بائک کے ریلیٹیڈ تو میرے خال میں ایک بہت اچھا اور فل فلانٹ پیکیج جو ہے لانچ کیا ہے کمپنی نے کیونکہ نارملی جو ہے جب بھی کمپنی اس طرح کے کوئی اپگریڈز لے کر آتے ہیں تو پرائیز بہت زیادہ کر دیتی ہے بڑھا اس کے اندر جو آپ کو سیمپل سٹارٹ والے موڈل میں اور اس میں صرف دس ہزار کا فرق ڈالا ہے جو مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے کہ اتنا بڑا پرائیس میں اپگریڈ نہیں ہے کتنے بڑے چینجز کر دیا گئے ہیں تو یہ بہت ہی ریلائیبل ریزنیبل اور پرائیس کے حوالے سے کافی اچھا موڈل ہے آپ اس کو سجرس کر سکتے ہیں میری طرح سے سجرسیز ہے اگر آپ لینا چاہئے تو بہت اچھی اپشن ہو سکتی ہے اس وقت کی کٹہ کری کے اندر امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی پسند ہی ہو تو بھائی لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں گوڈ بائی